اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے وڈپریس کے اندر میں نے آپ کو تیم سیٹ اپ تو بتا دیا اب اس سے پہلے کہ میں تیم سیٹ اپ کی طرف جاؤں اس میں جو منیوز اور جو سلائیڈر اور جو ساری انفرمیشن تھی جو میں نے آپ کو لاس ویڈیو میں شو کی میں سب کو ایڈٹ کروں ون بے ون تاکہ ہم اس کو اپنا تیم بنا سکیں اپنا ڈیزائن بنا سکیں اور اس میں اپنی انفرمیشن اپنی ڈیٹیلز ایڈ کر سکیں تو اس میں جانے سے پہلے مجھے آپ کو یہ بتانا ہے کہ کون کون سی وہ چیزیں ہیں جس سے مل کے آپ کی ویب سیٹ جو ہے پراپر پوری ڈیویلپ ہوتی ہے تو اس میں تین چیزیں ہیں جی ایک اس کا تین ہے ایک پلگنز ہیں اور ایک اس کی ویڈٹس ہیں اگر یہ تین چیزوں کو آپ کو پراپر یوز کرنا آ جائے تو آپ کو ویب سیٹ بنانا آ جائے گی ورڈپریس کے اندر کوئی بھی نئی پنکشنلیٹی آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی پلگن اویلیبل ہوگا اور پلگن کیا ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی آسان بناتا ہے کیسے بنائے گا آپ لوگ پلگن کی طرح کوئی بھی فیچر اچھیو کرنا چاہتے ہیں آپ ایزیلی اچھیو کر سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی بھی نیا فیچر ایڈ ہو جائے میرے جو اگزسٹنگ ورڈپریس کی ویب سائٹ ہے اس کے اندر میں کوئی بھی نیا فیچر ایڈ کرنا چاہتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ شیئر ہوتی ہیں میں جب بھی اپنے ویب سائٹ کے اوپر کوئی بھی چیز نہیں پبلش کروں فار ایزیمپل کوئی پیج کوئی پوسٹ بناوں تو وہ میرے سوشل میڈیا پر آٹومیٹکلی اپ ڈیٹ ہو جائے تو وہ کام بھی آپ کا پلگن کر سکتا ہے تو اس طرح سے کوئی بھی چیز آپ ایڈیشنلی ایڈ کرنا چاہتے ہیں ایون کیا آپ ایک سلائیڈر شو کروانا چاہتے ہیں تو اس کا بھی ایک پلگن آپ کو ملے گا آپ کچھ بھی کرنا چاہیں اگر آپ اپنے مائن بھی بات بٹھا لیں گے مجھے کچھ بھی اچیب کرنا ہے اپنی ویب سائٹ پر تو ہمیں صرف ایک پلگن چاہیے تاکہ ہم ویداؤٹ اینی کوڈنگ نالج کوئی بھی نیا فیچر جو ہے اپنی ویب سائٹ میں انٹروڈیوز کر سکے تو پلگن آپ کے یہ سیکشن آرہا ہے لیفٹ سائٹ بار میں یہ پلگن کا سیکشن ہے پلگن میں آپ چلے جائیں تو یہ آپ انسٹالڈ پلگن نظر آئیں گے اور پلگن میں جا کے اگر ایڈ نیو پلگن پر آپ کلک کریں گے تو آپ کو نیو پلگن جو آپ ایڈ کر سکتے ہیں آپ کو ویڈاؤٹ نظر آئے گی تو یہ آپ کے پاس آلڈی انسٹالڈ پلگن ہے آپ نے نیا پلگن ایڈ کرنا ہے تو ایڈ نیو پر کریں ایڈ نیو پر جائیں اور کوئی سب پلگن جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس کو انسٹالڈ کریں گے ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں یہ پلگن کی ڈریکٹری آگیا ہے یہ بلکل ویسے ہی ہے جیسے آپ اپنی اپلیکشن جو آپ یوز کرتے ہیں اس لیہی کرتے ہیں کہ آپ کا جو فیچرز ہیں آپ کو انسٹالڈ کر سکتے ہیں یا آپ اپنے ایو ایس کے اندر اپنے اپل کے اندر آپ ایک نیا فیچر ویسے dezکلر ایس کے لیے اپپ استالل کر رہے ہیں اسی طرح سے آپ ورڈپرس کے اندر کوئی نئی فنشنلٹی آیڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کا پلگن یوںز کرتے ہیں یہ پلگنٹس آپ کے پاس آرہے ہیں جو پلگن میں چاہیئے ہو اور سچ کر کے ایڈ کر سکتے ہیں فر اخت دنپل مجھے ایک پلگن جاہئے اپنی ویب سیٹ پہ جس تے میں ایک گوگل انیلیٹکس ہوتا ہے گوگل انیلیٹکس ایک ٹرافک کی سٹیٹسٹکس کو مہیر کرنے کے لیے پلگن ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میری ویب سیٹ پہ کتنے لوگ آئے کہاں کہاں سے آئے تو یہ گوگل کا ٹول ہے تو اگر مجھے وہ ایڈ کرنے تو میرے پاس گوگل انیلیٹکس کے پلگنز آبیلیبل ہیں میں یہاں پہ آؤں گا میں گوگل انیلیٹکس سرچ کروں گا اور میرے سامنے جو گوگل انیلیٹکس کے ریلیٹڈ پلگنز ہیں جس کو یوز کرتے ہوئے میں گوگل انیلیٹکس کا سیٹ اپ کر سکتا ہوں اپنی ویب سیٹ پہ وہ سب آ جائیں گے تو یہ سارے وہ پلگنز آ رہے ہیں مجھے کیا کرنا ہے کسی کی بھی پلگن کو انسٹال کرنا ہے ایکٹیویٹ کرنا ہے اور اس کے فیچرز میرے پاس انیبل ہو جائیں گے اور میں ان کو یوز کرنے گا یہاں پہ بہت سارے پلگنز ایڈ ہیں جس ویسے آپ کو ڈیش بورڈ میں اتنے اوپشنز نظر آ رہے ہیں لیکن انسٹاگرام پیڈ نظر آ رہے ہیں اس میں کیا ہوگا کہ انسٹاگرام کی جو پیڈ جو اس کی پوسٹ انسٹاگرام پہ پبلش ہوئی ہیں اگر آپ وہ اپنی ویب سیٹ پہ شو کروانا چاہتے ہیں تو اس پلگنز کتنوں کروایا جا سکتا ہے یہاں پہ آگے اگر میں اپنا اکاؤنٹ کنیکٹ کر دوں گا تو میرا انسٹاگرام کی جو پوسٹ ہے میری wordpress کے اندر شو ہو سکتی ہے جس پلیس بھی میں شو کروانا چاہوں تو پلگنز جو ہیں وہ آپ کے جو کرنٹ wordpress ویب سائٹ ہے اس کے اندر نئے فیچرز انٹرڈیوز کرنے کے لیے اس کو انہینس کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے thank you so much see you in the next video